نمسکار کسان ساتھیوں اینکے وائی پارمر چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے کسان ساتھیوں آج کا یہ ویڈیو سپیسل ان کسان بھائیوں کے لیے ہے جو کھیتی باڑی کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی پرم پراغت کھیتی کو چھوڑ کر کچھ الگ کرنا ہوگا تو کسان ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جولائی کے مہینے میں کون کون سی سبجیوں کی کھیتی کرے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ چنیندہ سبجیوں کی کھیتی کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ اپنی انکم کو ڈبل کر سکتے ہیں تو کسان ساتھیوں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے آتے ہیں آج کے مدے پہ تو کسان ساتھیوں جولائی کے مہینے میں آپ سب سے پہلے اگیتی پھول گوبی کی کھیتی کر سکتے ہیں اگر آپ اگیتی پھول گوبی کی کھیتی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی پھول گوبی تیار ہو کر بزار میں جائے گی سب سے پہلے جائے گی اور آپ کو اس کے ریٹ بھی ادھگ ملیں گے کسان ساتھیوں اس سمیہ آپ پھول گوبی کی کھیتی کر کے لاکھوں میں کمائی کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں دوسرے نمبر پر آتی ہے پیاج کی کھیتی ساتھیوں آپ جولائی کے مہینے کے انت تک پیاج کی رپائی کر دیتے ہیں تو پیاج کی فصل ساٹھ سے پیسٹھ دن کے اندر تیار ہو کر بکری کے لیے منڈی میں چلی جائے گی اور جب آپ کی آگیتی پیاج منڈی میں سب سے پہلے جائے گی تو آپ کو اس کے جبردست ریٹ ملیں گے جو آپ کو مالا مال بنا دیں گے کسان ساتھیوں نمبر تین پر آتی ہے گیاں کی کھیتی کسان ساتھیوں گیاں کی فصل ایک میتوپون سدا بہار فصل ہے ساتھیوں لوکی کی ڈیمانڈ لگ بگ پورے سال بھر جو ہے بنی رہتی ہے اگر آپ اس سمیں برشات کے موسم میں گیاں کی کھیتی کرتے ہیں تو بینا کسی خرچ کے موٹی کمائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہماری اگلی فصل ہے تو رہی کی کھیتی برشات کے موسم میں آپ تو رہی کی کھیتی کر سکتے ہیں برشات کے موسم میں جتنی بھی بیلورگی سبجیوں کی فصل ہے ان کو آپ ٹیکنک سے لگاؤ آپ بیلورگیے فصلوں کی کھیتی مچانوی دی دھوارہ ہی لگائے اس سے آپ کی فصل میں روگ نہیں لگے گا آپ کی فصل میں جو فل آئیں گے بلکل ہرے بھرے لمبے آکار کے بنیں گے اور دیکھنے میں بہت ہی آکرشک ہوں گے تو آپ لوگ کی طور سے بھی لاکھوں میں کمائی کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں ہماری اگلی فصل ہے کریلا کی کھیتی کریلا کی سبجی بہت ہی اچھے داموں پر بکتی ہے کریلا کی ڈیمانڈ پورے سال بھر کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہے ساتھیوں کریلا کی فصل ایک ایسی فصل ہے جو منڈی میں جاتے ہی ترنت ہاتھ و ہاتھ اچھے داموں پر بک جاتی ہے کیونکہ ہمارے دیش کے اندر سگر کے مریجوں کی سنکھیا بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اسی کارن کسان بھائیوں کریلے کی ڈیمانڈ بھی بجار میں زیادہ بڑھ رہی ہے تو کسان ساتھیوں یدی آپ جولائی میں کریلا کی کھیتی کرتے ہیں تو آپ اوستے ہی لاکھوں میں کمائی کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں ہماری اگلی فصل ہے ٹنڈا کی کھیتی کسان ساتھیوں ٹنڈا کی فصل بھی برشات والی فصل ہے ساتھیوں برشات کے سیجن میں ٹنڈا کی ڈیمانڈ بہت ادھک ہوتی ہے ٹنڈا کی سبجی کو لوگ بہت ادھک پسند کرتے ہیں ساتھیوں ٹنڈا کی فصل ایک ایسی فصل ہے جس میں پانی بہت کم لگتا ہے اور ٹنڈا کی پیداوار بھی ادھک ہوتی ہے ساتھیوں ٹنڈا کی فصل ایک ایسی فصل ہے جس کے ریٹ ہمیشہ آسمان کو چھوٹے ہیں تو آپ جولائے میں ٹنڈا کی کھیتی کر کے موٹی کمائی کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں اس کے بعد ہماری اگلی فصل ہے کھیرہ کی کھیتی ساتھیوں کھیرہ کی بجار میں اتنی جبردست ڈیمانڈ ہے کہ لوگ پورے سال بر کھیرہ کو سلاد کے روپ میں اپنے کھانے کی تھالی میں جرور سامل کرتے ہیں کھیرہ کی فصل ایک صدا بار فصل ہے تو آپ کھیرہ کی کھیتی کر کے مالا مال ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ گلگل توری جسے چکنی توری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو آپ توری بھی لگائے اپنے کھیتوں میں توری کی فصل میں کسی بھی پرکار کا کوئی خرچ نہیں آتا ہے برسات کے موسم میں بینا کسی لاغت و خرچ کے پھری میں ہونے والی سبجی کی کھیتی ہے ساتھیوں ہماری اگلی فصل ہے بینگن کی کھیتی یدی آپ بینگن کی اگتی فصل لگاتے ہیں تو اس کے بھی بزار بھاؤ بہت ادھک ملیں گے بینگن کی کھیتی آپ کو مالا مال بنا سکتی ہے اس کے بعد آپ بینڈی کی کھیتی کر سکتے ہیں ساتھیوں جب آپ کے اگتی بینڈی بزار میں جائے گی تو اس کے ریٹ بھی آپ کو جبردست ملیں گے ساتھیوں بینڈی کا ریٹ ہمیشہ ہی اپ رہتا ہے اس کے بعد ہماری اگلی و آخری فصل ہے جولائی کے مہینے میں آپ مرچ کی کھیتی کر سکتے ہیں یدی آپ اگتی مرچ لگائیں گے تو مرچ کے بھاؤ بھی آج کل سبجی منڈی کے اندر بہت زیادہ رہتے ہیں اگر آپ مرچ کی کھیتی کریں گے تو آپ اس پسل سے بھی مالا مال ہو سکتے ہیں تو کسان ساتھیوں جولائی کے مہینے میں نام ماتر خرچ میں آپ ان سبجیوں کی کھیتی کر کے اپنی انکم کو ڈبل کر سکتے ہیں تو آپ بھی اپنی پرمپراغت کھیتی کو چھوڑ کر سبجیوں کی کھیتی کر کے کھیتی باڑی سے اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں اور لاکھوں میں کمائی کر سکتے ہیں